بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی و نسلیم و علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی لقد کان لکم فی رسول اللہ اصفت حسن صدق اللہ العظیم دنیوں میں سے دیکھنا رسولنے والے تمام ناظرین و سامعین خواتین و حضرات آپ کی خدمت میں اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو ناظر محترم آپ دیکھ رہے ہیں جی ٹی آر میڈیا ہاؤس کے پلیٹ فارم سے درس حدیث کا خصوصی برگام قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آج کی اس نشست میں ہمارے ساتھ جو معزز مکرم اہمان شخصیت موجود ہیں جناب حضرت مولانا مفتی صحف اللہ صاحب دامت برکاتہم جامد رشید کراچی کے اصاز الحدیث اور جامد رشید کے شعبہ تخصصات کے نہایتی سینر استاز ہیں آپ جانتے ہیں کہ جب ہمارے صدر حدیث کی اس نشست میں موجود ہوتے ہیں تو ہمارا مرکزی موضوع ہوتا ہے عبادات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عصوہ مبارکہ ناظر محترم رمضان المبارک ابھی گزرا ہے اور اس رمضان المبارک کے مہینے میں ہم نے حضرت مفتی صحف اللہ صاحب سے رمضان المبارک کے اندر جو عبادات ہمارے پیش نظر ہوتی ہیں ہمیں در پیش ہوتی ہیں ان عبادات کے مطالق ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عصوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جاننے کی سمجھنے کی اور یقیناً عمل کرنے کی اللہ کی توفیق سے کوشش کی اور اب عید الفطر کے بعد رمضان المبارک گزرنے کے بعد شوال المکرم کا مہینہ ہے عید الفطر گزر گئی اور اب شوال کے اس مہینے کے مطالق ہم کچھ احکام اور کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت صیبہ سے کچھ اس مہینے کے حوالے سے جو تعلیمات ہیں وہ ان سے جاننے سمجھنے کی انشاءاللہ رزیز کوشش کریں گے اور آج بنیادی طور پر جس چیز کو ہم فوکس رکھیں گے آج کی اس نشست میں اور جس کو آج کی نشست کے عنوان کے طور پر ہم لے سکتے ہیں وہ ہے شوال المکرم کے احکامات اور تقاضے کیا ہیں ان پر انشاءاللہ رزیز بات کریں گے اور سب سے پہلے آج کی پرگام میں جو حدیث ہم شامل کرنے جا رہے ہیں حضرت ابو عیوب انساری رزی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت ہے فرماتے ہیں مسلم شریف کی روایت فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من صام رمضان ثم اتبعہ ستم من شوال کانا کا صیام الدہر رواہ مسلم ترجمہ اس حدیث مبارکہ کا یہ ہے کہ حضرت ابو عیوب انساری رزی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس میں ماہ رمضان کے روزے رکھے اس کے بعد ماہ شوال میں چھے نفلی روزے رکھے تو اس کا یہ عمل ہمیشہ روزہ رکھنے کے برابر ہوگا حضرت بفتی صاحب اللہ صاحب کی خدمت میں جائیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاکم اللہ علیہ وسلم صاحب تشریف آوری کے لیے اگر اور آج اس سے میں نے اپنے انٹرو میں آغاز میں بات بتائی کہ رمضان مبارک کی اہمیت اس کے تقاضے احکامات ان کی ہم سب کو بطور ہے آرڈینس بھی بطور ہے سکولر بھی ظاہر فکر بھی ہوتی ہے کوشش بھی ہوتی ہے کہ ہم زیادہ زیادہ اس میں ان احکام کو سمجھنے کی ان پر عمل کرنے کی کوشش کر لیکن جیسے رمضان گزرتا ہے تو سیڈنلی ایک چین جاتا ہے ہماری سوسائیٹی میں اور اید الفطر ایون اید الفطر کا جو دن ہوتا ہے اس دن سے ہی ایک اللہ گلہ ایک آزادی کی فضا سی اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم بڑی قید میں تھے تو آزاد ہو گئے ہیں تو اب بس پورا سال ریلیکس ماریں گے چلن کریں گے آگے تو ہم سب اس حوالے سے ذرا بتائیے گا کہ یہ جو کونسپٹ ہے ہمارے ہاں کہیں کہیں سوسائیٹی میں کیا یہ درست ہے یا رمضان مبارک کے بعد بھی ہمارے لئے اللہ رب العزت کے احکام اسی شدت کے ساتھ اسی سختی کے ساتھ کہیں نہ کہیں وہ متوجہ ہوتے ہیں اور اسی طرح سے ہمیں فکرمندی کی ضرورت ہوتی ہے اس کی حاجت ہوتی ہے اس حوالے سے ذرا آگاہ کیجئے گا اور سب سے پہلے تو آج یہ حدیث ہے اس کی تلاوت ترجمہ آپ کی خدمت میں آگیا ہے اس کا مفہوم اور پھر شوار المکرم کے حوالے سے خاص طور پر اس کے کچھ احکام کچھ تقاضے اس مہینے کی کچھ حوالے سے کچھ سیرت ہے یہ بس کچھ باتیں ہیں اگر آپ ارشاد فرمائے تو بسم اللہ نحمدہو و نسلی و نسلیم علی رسولہ الكریم اما بعد شوال المکرم کا مہینہ کئی حوالوں سے اہمیت کا حامل ہے جی اور جس بات کی طرف آپ نے متوجہ کیا سب سے پہلے اگر ہم اسی کو لے لیں تو یہ ایک بہت بڑی ایک توجہ اور ایک بہت بڑی اہمیت کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمائے اور اس میں اللہ رب العزت نے ایک ایسا ماحول بنایا ہے کہ بندہ متقی پرہیزگار بن جائے اللہ رب العزت نے خود بھی جو روزوں کا مقصد اور ان کی غرض بتلائی ہے وہ تقویٰ اور پرہیزگاری ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے روزے اس لئے فرض کیے تاکہ تم پرہیزگار اور متقی بن جاؤ اب اس تقویٰ اور پرہیزگاری کو پیدا کرنے کے لئے اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے مہینے میں ہر طرح کی عبادات کو جمع کیا ہے مثلا عبادات میں سب سے پہلے نماز ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک میں نماز کو یعنی بہت زیادہ اہمیت دے دی اور دنوں کی نسبت کہ ایک فرض ستر فرائز کے برابر اور ایک نفل اس کا فرض کے برابر سواب ہو گیا پھر کچھ نمازوں کا یعنی بیس رکعت کا اضافہ بھی ہو گیا کہ تراوی میں نماز ہو تو گویا کہ نمازوں کی اہمیت بھی مزید اجاگر کی گئی اور نمازوں میں اضافہ بھی ہوا دوسرے نمبر پر اسلام کا رکن روزہ ہے تو ویسے ہر مہینے تین روزے رکھنا یہ سنت ہے یا مختلف ایام میں روزوں کی اہمیت ہے اور ان کا سواب ہے لیکن رمضان المبارک کا مہینہ تو پورا کا پورا ہے ہی روزوں کے لئے یعنی پورے مہینے پورے مہینے کے روزے فرض ہیں اسی طرح اگر ہم مالی عبادات کو دیکھ لیں تو رمضان المبارک میں اللہ رب العزت نے صدقہ الفطر مالی عبادت کو رکھ دیا کہ ہر وہ مسلمان جو صحبہ استطاعت ہے تو اپنی طرف سے اپنے بچوں کی طرف سے وہ غربہ مساکین کی مدد کرے اور ویسے بہت سارے مسلمان رمضان المبارک میں زکاة وغیرہ بھی دیتے ہیں اور اسی طرح حج کو اگر دیکھا جائے تو حج یہ اسلام کا ایک اہم رکون ہے عبادات میں ایک اہم چیز ہے حج ظہر ہے کہ وہ الحج اشورم معلومات حج تو شوال ذلقادہ اور ذلحج بس ان مہینوں میں ہو سکتا ہے رمضان المبارک یا کسی اور مہینے میں تو نہیں ہو سکتا لیکن اس کی حج سے جو ملتی جلتی چیز ہے عمرہ تو اس کی اہمیت کو اتنا اجاگر کیا گیا رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حج کے برابر ہے تو جتنی عبادات سب عبادات کو رمضان المبارک میں اللہ رب العزت نے جمع فرما دیا اور ان کی پریکٹس کرائی بار بار اور پھر جو گناہ تھے تو سب گناہوں سے بھی رکنے کی پریکٹس کرائی گئی مش کرائی گئی بلکہ اتنا اللہ رب العزت نے گناہوں سے رکنے کی مش کرائی کہ جو مبہہ کام تھے کھانا پینا اس طرح کی چیزیں ان مبہہ کاموں سے بھی منع کر دیا کہ تمہاری اتنی مشک ہو جائے کہ اپنے رب کے فرامین کے سامنے تم جائز کام کو بھی چھوڑ دو ناجائز کام کو چھوڑنا تو اگلی بات ہے جی بلکہ اور پھر ناجائز کاموں کو روکنے کے لیے یہ آنکھ کا گناہ کان کا گناہ ہاتھ کا گناہ ان سب سے اتنے ہاتھ تک روکنے کی کوشش کی گئی ہے کہ فرمایا گیا کہ جس آدمی کا صرف بھوک پیاس کی والی بات ہے دوسرے روزے کے جو تقاضے ہیں یعنی گناہوں سے بچنے کہ وہ کام گناہوں سے بچنے والے حکم پر عمل نہیں کرتا تو یہ بھوکا پیاسا رہ رہا ہے اس کو روزے کی جو روح ہے روزے کی جو مقصد یا غرض و غیات ہے وہ حاصل نہیں ہوئی تو پورا مہینہ ایک مشک کرائے گئی اچھا اس مشک اور ٹریننگ کے اندر تربیت کے اندر اللہ رب العزت نے سرکش شیعتین کو بھی بان دیا کہ میرے بندے ابھی مشک کر رہے ہیں یہ کمزور بندے ہیں تو تم اگر جاؤ گے تو ان کا مشک عمل متاثر ہوگا تو پورا مہینہ مشک کرانے کے بعد پھر اس میں اور بھی عبادت یوں سمجھ لیں کچھ عبادت اضافی بھی مثلا اعتقاف کو اگر دیکھ لیں تو عام دنوں میں اعتقاف نفل ہے لیکن رمضان المبارک میں دس دن جو اشرہ اخیرہ کا اعتقاف ہے اس کو مسنون قرار دے دیا گیا لیلت القدر یعنی شبے داری ویسے بھی یعنی اسلام میں ایک مستحسن اور مطلوب چیز ہے کہ آدمی قیام اللیل کرے مگر رمضان المبارک میں اس کو مزید دوہنہ بڑھا دیا گیا تراوی کے اندر بھی قیام اللیل ہے اور ساتھ ترغیب دی گئی کہ اشرہ اخیرہ میں وہ کی جائے تو یہ پوری مشک ٹریننگ یہ پورا کورس ہے یہ کورس کیوں کرایا گیا تاکہ ہم متقی اور پرہزگار بن جائے اچھا اس مشک کے بعد خوشی کے طور پر ایک دن عید کا بھی دیا گیا یہ بھئی عید کا دن ہے اب آپ کھا پیلو خوشی کرلو اب اس رمضان المبارک کی جو مشک اور تربیت تھی اس کا تقاضی یہ ہے کہ ہماری پوری زندگی ویسے گزرے بے شک اب ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ شوال المکرم آتے ہوئے اگر جو مشک اور تربیت جس انداز سے ہمیں کرائے گئے ہماری زندگی اس انداز میں چل رہی ہے تو ہمیں اس پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اگر ویسے نہیں چل رہی رمضان المبارک میں مساجد بھری ہوئے ہیں اور شوال آتے ہیں مساجد خالی رمضان المبارک میں ہر آدمی گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کر رہا ہے اور شوال المکرم شروع ہوتے ہی کوئی پرواہ ہی نہیں بس گویا کہ آپ گناہ کی وہ جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ کوئی شدہ تا اور وہ چیز رہی نہیں ہے تو اس طرح کی چیزیں اگر ہیں تو اس پر ہمیں استغفار کرنا چاہیے اور پھر گویا کہ ہم بہت خسارے میں ہیں بہت نقصان میں ہیں اور ہمیں گویا نئے سیرے سے اس کو اللہ رب العزت سے استغفار کر کے توبہ کر کے اپنے اس مہینے کو اور آگے والی جو زندگی ہے اس کو اللہ رب العزت کی جو دی ہوئی تربیت ہے مشک ہے اس کے مطابق بسر کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ یہ تو ایک اہم چیز تھی تو گویا کہ اس ساری مفتگو کا حاصل یہ ہے کہ رمضان المبارک کے جو مقدس عامال تھے جو اس کی عبادات ہیں اس کا تسلسل برقرار رہنا چاہیے اس میں کمینی آنی چاہیے ان عبادات کا تحفظ کرنا چاہیے اور ان میں مزید پختگی آنی چاہیے اور دوسری اس کی جو فضیلت ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ اس مہینے میں بھی اللہ رب العزت نے رمضان کے روزوں کا کچھ تسلسل رکھ دیا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت بیان کیا کہ جو شوال کے چھے روزیں ہیں یہ دو مہینوں کے برابر ہیں یعنی تین مہینے کا روزہ تین دن کا روزہ تیس دن کے برابر تو دو مہینے کے برابر ساٹھ دنوں کے برابر ہیں تو تاکہ روزوں والا جو تسلسل شروع ہوا ہے وہ بھی برقرار رہے ہیں عام طور پر مسلمان ہمارے معاشرے میں یہ عام طور پر ہے کہ بس روز رمضان المبارک میں ہیں جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا سال روزوں کی ترغیب دیا ہے یعنی ہر سال تین دن کا جو روزہ ہے ایہ میں بیز کے روزے ہیں تیرہ چودہ پندرہ جو کمری مہینے کے دن ہیں تو یہ تو بالکل مسنون ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر حضر میں ان کی پابندی کرتے تھے اسی طرح یہ شوال کے چھے روزے ہیں تو یہ بھی رکھنے چاہئے ہیں تو یہ صحیح مسلم شریف کی جو حدیث شریف بیان ہوئی ہے تو اس میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہیں فرمایا ہے کہ جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے اور ساتھ چھے شوال کے نفلی روزے رکھے تو کانکس یا مدہر یہ گویا کہ پوری عمر روزے رکھنا ہے یعنی جو مسلمان ایسا کرتا ہے کہ رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے اور آگے چھے شوال کے روزے رکھتا ہے تو یہ گویا کہ پوری زندگی روزے کے ساتھ ہے کیوں یہ بہت اہم بات ہے اس کی کلکولیشن ذرا بتائیے گا کہ کیسے یہ چھے روزے ہو اور چھے چھتیس روزے سال کے روزوں کے برابر بنتے ہیں اس کی کلکولیشن دیشی ہے اللہ رب العزت نے فرمایا ہے من جا بلا حسنا فلاح عشرا مسالیہ کہ جو مسلمان ایک نیکی کرے اللہ ایک نیکی کو دس گناہ کر دیتے ہیں یہ اللہ رب العزت کی رحمت اور اس امت کے ساتھ اللہ رب العزت کا جو محبت اور شفقت ہے تو جب دس گناہ کر دیتے تو رمضان المبارک کا ایک مہینہ خواہ وہ انتیس دن کا وہ ایک مہینہ دس مہینوں کے برابر ہو گیا تو دس مہینے تو وہ ہو گئے پھر یہ جو چھے دن ہیں تو ان چھے دنوں کو دس کے ساتھ ضرب دے تو ساڑھ دن ہو جائیں گے تو ساڑھ دن کے تیس دن کے دو مہینے یہ ہو گئے تو گویا کہ یہ بارہ مہینے ہو گئے اور اسی طرح اللہ رب العزت نے تو ہمارے لئے بہت وہ جو ہے نا محبت کا معاملہ فرمایا ہے یعنی نمازوں میں بھی ایسے ہے روزوں میں بھی ایسے ہے کہ نمازیں پچاس تھی اللہ نے پانچ کر دی پھر دس گناہ ثواب دے کر پڑھتے ہم پانچ نمازیں ہیں اللہ رب العزت پچاس کا ثواب دیتے ہیں اور روزوں میں یہ بھی ہے ایک یہ ہے اور دوسرے نمبر پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام بیز کے روزوں کی ترغیب دیا ہر مہینے تین روزیں تو ہر مہینے جب ہم تیس روزیں رکھیں گے تو تین کو جب دس کے ساتھ ضرب دیں گے تو تیس ہو جائیں گے تو گویا کہ اگر کوئی آدمی ہر مہینے ایام بیز کے تین روزیں رکھتا ہے تو وہ بھی سال بھر روزیں رکھ رہا ہے تو یہ روزوں کا بھی اسی طرح کا تسلسل ہے جس طرح نمازیں مستقل ہیں تو اس کی ترغیب دی گیا ہاں یہ ہے کہ رمضان المبارک میں روزیں فرض ہیں باقی آئیام میں فرض نہیں ہے نفل ہیں تو اس حوالے سے روزوں کا بھی یہ تسلسل ہے تو یہ صرف نماز اور روزے کا تسلسل نہیں ہے تلاوت کے بارے میں بھی یہی ہونا چاہیے ہمیں کہ تلاوت کے بارے میں بھی یہی ترغیب ایسا نہیں ہے کہ رمضان المبارک میں تو قرآن مجید پڑھنا ہے تو رمضان المبارک کے علاوہ ہمیں تحجد کی نماز پڑھنی چاہیے تحجد میں قرآن مجید پڑھنا چاہیے اور قرآن مجید کی قصرہ سے تلاوت کرنی چاہیے کیونکہ شہر رمضان یعنی شہر قرآن کے اندر جو قرآن مجید کا ساتھ ہمارا تعلق رہا ہے اس تسلسل کو ہم آگے لے کر چلیں اور گناہوں سے جو اصل مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ نیکیوں کے اوپر کار بند رہنے کے ساتھ نیکیوں کے تسلسل کو برقرار رکھنے کے ساتھ جو گناہوں سے بچنے کی مشکی گئی ہے تو وہ ہمیں مسلسل اس کو وہ کرنا چاہیے اس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے اور گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے اور رمضان المبارک کی طرح ہمیں ہر وقت یہ دھیان ہونا چاہیے کہ مسلمان تو ہوتا ہی روزے کی حالت نہیں یعنی ایک ہے چھوٹا روزہ اور ایک ہے بڑا روزہ تو چھوٹا روزہ گویا کہ وہ جو بارہ گھنٹے کا تیرہ گھنٹے کا جتنے کا تھا جو بڑا روزہ ہے وہ تو مسلمان یہ ساری زنگی گویا کے روزہ کے ساتھ ہے کہ ساری زنگی مسلمان اس چیز کا پابند ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی طرف سے دی گئی گائیڈ لین اور رہنمائی اس کے مطابق چلے جہاں پہ اللہ رب العزت نے قدم اٹھانے کا حکم دیا ہے وہاں قدم اٹھایا جائے جہاں سے منع کیا ہے وہاں سے رک جانا چاہیے جس کام کے کرنے کا حکم دیا اس کو کرنا چاہیے اور جس سے روکا ہے اس سے رک جانا چاہیے جزا کر اللہ جی حضرت مصابت بہت شکریہ اور ناظرین مطلب اس نے سماکت کیا آپ نے کہ رمضان مبارک ایک مشک کا مہینہ ہے مشک اللہ تعالی نے ہمیں کروائی ہے اور اس مشک کا تقاضی ہوتا ہے کہ آگے جو گیارہ مہینے ہیں سال کے وہ ہمارے اس مشک کے مطابق گزریں ہم گناہوں سے اسی طرح سے بچیں عبادات میں وہی دل جسپی ہونی چاہیے مساجد اسی طرح سے بری ہوئی ہونی چاہیے اور ابھی تو صورتحالی یہ ہوتی ہے کہ رمضان مبارک چاند نظر آنے کی دیر ہے مساجد تو ایسے خالی ہوتی ہیں کہ بس ایسا لگتا ہے کہ ہمارا کوئی تعلق کی خدا نخواستہ نہیں ہے مساجد سے بارال یہ چیز افسوسناک ہے اور اسی لئے ہم نے اس ٹاپک کو آج منتخب کیا ہے بطور موضوع گفتگو بارال سب اگلا سوال آپ کی خدمت میں اور وہ یہ کہ عمومی طور پر جہاں اس حوالے سے غفلتیں بھی ہوتی ہیں کہ جیسے شوال کے مہینہ جیسے شروع ہوتا ہے تو ہم رمضان مبارک کی وہ جو مشک ہوتی ہے وہ جو عبادات کا تسلسلوں ساری چیزیں ان کو بھلا جاتے ہیں غفلت ہوتی ہے لیکن دوسری طرف یہ اس مہینے کو لے کر یا آگے جو چند مہینے ہیں ان کو لے کر کچھ اعتقادی چیزیں بھی یعنی ان کو اعتقاد کا حصہ بن گئی ہیں غلطیں صحیح ہیں آپ اس پر وضاحت کر دیں گے لیکن ہمارے ہاں سوسائٹی میں ہمارے خمیر میں شریر میں ہر جگہ وہ سرائد کر گئی ہیں جیسے مثال کے طور پر کہا یہ جاتا ہے بطلب بعض جیسے ایک تو ہے نا سفر کا مہینہ منحوس ہے اور فلان اس طرح کی کونسپٹس ہیں تو یہی کونسپٹس سیم شوال کے مطالق بھی ہیں کہ شوال مکررہ میں لوگ کہتے ہیں کہ شادی کا سنے نا کہ فلان لوگ شادی کر رہے ہیں تو وہ لوگ جاتے ہیں وہاں پر بقاعدہ تمام کے ساتھ اور ان کو کہتے ہیں خدا کا خوف کرو شوال میں شادی ہے تو جو ہے نا بڑا منحوس ہو جائے گا آپ کے لئے آپ کی بچوں کی زندگی خراب ہو جائے گی بے برکتی آ جانی ہے خدا کا ذا پتہ نہیں کیا کچھ لوگ اس حوالے یہ جو یہ جو تھوٹ ہے جو کونسپٹ ہے کہ شوال کے مہینے میں کہ خوشی آپ خاص اور برشادی وغیرہ نہیں کر سکتے ہیں کہ اس حوالے سے کوئی ہمیں سیرت سے کچھ رہنمائی ملتی ہے کیا یہ بات درست ہے غلط ہے کیا تصدیق تردید فرمائے نظر ہے اس کے اصل زمانہ جہلیت میں کسی زمانے میں شوال کے مہینے میں تاؤن کی وبا پھیلی تھی صحیح اور تاؤن کی وبا پھیلنے سے بہت اموات ہوئی تھی تو اس دور سے زمانہ جہلیت سے اسلام آنے سے پہلے تو عربو میں ایک رواج بن گیا ان کے ذہنوں میں یہ ایک تواہم اور ایک خیال پیدا ہو گیا کہ شوال کا جو مہینہ ہے بے برکت ہے اور وہ شوال کے مہینے میں عربو میں شادی یعنی عرب لوگ شادی نہیں کرتے تھے زمانہ جہلیت میں لیکن اسلام جب آیا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے دوسری رسومات اور دوسری جہالت کے جو تواہمات تھی ان کی نفی کی ہے تو اس کی بھی نفی کی گئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سب سے پیاری بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح بھی شوال المکرم کے مہینے میں ہوا اور رخصتی بھی شوال المکرم کے مہینے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پسند کرتی تھی کہ شوال المکرم میں شادی کی جائے اس وجہ سے علماء کرام نے لکھا ہے کہ شوال المکرم میں شادی کرنا ایک طرح سے مسنون اور مستحب ہے تو جو مسنون اور مستحب چیز ہے اس کے بارے میں ہمارے ذہنوں میں یہ خیال آ گیا کہ یہ تو ایک نقصان والی چیز ہے بے برکتی والی چیز ہے ہم نے بھی سنا ہے لوگ کہتے ہیں کہ دو عیدوں کے درمیان آپ تو صرف شوال کی بات کر رہے ہیں مجھ سے تو کئی لوگ انہیں یہ سوال کیا ہے کہ دو عیدوں کے درمیان شادی کرنا اس کا کیا ہے لوگ کہتے ہیں دو عیدوں کے درمیان میں شادی آئی گی تو وہ رگڑ میں آ جائے گی رگڑی جائے گی بطنی عجیز اب بڑی حیرت کی بات ہے کہ ایک غلط تصور زمانہ جہلیت سے چلا آج مسلمانوں میں چل رہا ہے اور مسلمانوں نے اس کو شوال کی وجہ تھوڑا سا آگے ذلقادہ ذلہجہ اور سفر تک بھی لے گئے یہ اتنی غلط بات ہے کہ جتنی بھی مضمت کی جائے کام ہے امام نووی رحم اللہ نے مسلم میں جو عبواب باندھے ہیں تو اس پہ انہوں نے اس حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ والی عدیث پہ ہیڈنگ قیم کیا ہے کہ وہ وقت جس میں شادی کرنا مستحب ہے یہ عنوان قیم کیا ہے اس حدیث کے لیے کہ گویا کہ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شوال میں شادی کرنا برکت والی چیز ہے مستحب اور مستحسن چیز ہے اس کی بجائے اس کو یہ کہنا کہ یہ بے برکتی والی ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ خود فرمایا کرتی تھی کہ میری رخصتی بھی شوال میں ہوئی میرا نکاح بھی شوال میں ہوا بتاؤ میرے سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قرب کس کا حاصل ہے اور ظاہر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کی جو مثال ہے اس کی تو نظیر نہیں ملتی آج صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی محبت تھی کہ سارے لوگوں میں معروف تھا حتی کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ میں آج ایک ہار اس کو دوں گا جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہوگا تو سب کی نظریں حضرت عائشہ کی طرف گئی کہ یہ تو حضرت عائشہ ہی ہو سکتے ہیں ابو کحافہ ابن ابی کح حافہ کی بیٹی ہی ہو سکتی ہے اور کوئی نہیں ہو سکتا اگرچہ بعد میں آپ نے وہ ہار اپنی نواسی حضرت زینب کی بیٹی کو دے دیا لیکن لوگوں کے اندر یہ تھا اور حتیٰ کہ ہدایہ بھی لوگ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی باری میں دیا کرتے تھے انہیں پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں میں وہ کچھ تھے یہ تو حضرت عائشہ کی سیرہ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سے تعلق ہے تو اس کو سامنے رکھا جائے تو حضرت عائشہ فرمایا کرتی تھی کہ بتاؤ مجھ کس سے زیادہ کس کو اپنے شوہر کا قرب نصیب ہوا کس کی شادی میری شادی سے زیادہ بابرکت ہوگی اور یہ شوال میں ہوگی تو یہ بالکل ایک غلط سوچ ہے اس کی نفی کرنی چاہیے اور لوگوں کو سمجھانا چاہیے کہ بجائے اس کے کہ تم یہ ذہن میں تصور رکھو کہ یہ کوئی بے برکتی والی چیز ہے یہ تمہیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ مستحب چیز ہے مستحسن چیز ہے اور اس پر عمل کرنا چاہیے تو یہ ایک بہت ہی غلط تصور ہے غلط تصور ہے اور انعظم مصرم کچھ کوئی رگڑے میں نہیں آتا یہ اگر آپ شوال سے لے کر اور آگے اگلی عید تک عدل ازہا تک جہاں نا یہ رگڑے کے چکر میں شادی نہیں کریں گے تو جس پیچارے کی شادی ہونی ہے وہ رگڑے میں آ جائے گا کہیں تو اس لیے رگڑے وگڑے کے چیزوں میں نہیں بلکل کرنا چاہیے محض تواہم پرستی ہے یہ جس طرح سے مصرم نے فرمایا کہ وہ زمانہ جاہلیت میں تاؤن کے وبا سی پھیلی اور پھر کفار اور مشرقین کا تو سارا مذہبی وہ تواہم پرستی پر کھڑاوا تھا تو مسلمانوں کے شائعہ نشانی چیز نہیں ہے اور پھر خاص طور پر حضرت عیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے جس طرح سے فرمایا کہ کس کی شادی میری شادی زیادہ ببرکت ہے اور وہ شادی شوال میں ہے اور پھر جس طرح حدیث مبارکہ کے حوالے سے بھی فرمایا حضرت مصاب نے کہ حدیث کے اندر اس کو یعنی حدیث کے عنوان کے طور پر جب محدثین نے اس کو لکھا ہے اس حدیث پر عنوان دیا ہے تو اس میں عنوان یہ ہے کہ اس مہینے میں شادی کرنا ببرکت اور مستحاب عمل بھی ہے کہیں نہ کہیں بارہ ناظر بہترم آج کی اس نشست میں ہم نے مختلف شوال کے حوالے سے مختلف پہلوں پہ الحمدللہ گفت کو سنی ہے مصاب کی سعادت حاصل کی ہے اور کوشش یہی ہے اللہ رب العزت سے دعا کریں گے کہ اللہ رب العزت ہم نے جو کچھ سنا ہے اور اس کو ہمارے عمل میں ڈھالے اس پر ہمیں عمل پہرہ ہونے کی توفیق تعاف فرمایا ہمیں سب سے پہلے سمجھ دے پھر ہمارے عمل میں لائے ہیں اس کو تو انشاءاللہ عزیز میں آخر میں حضرت مصاب سے گزارش کروں گا کہ آج کی اس نشست کے اختتامی کلمات خلاصہ درس آج کا وہ کیا ہوگا ارشاد فرمائیں پھر بس اختتام ہے جی بالکل اس گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ مسلمانوں کو شوال المکرم سے جو ایک بڑا روزہ ہے یعنی اسلام والا روزہ ہے اسی کی اہمیت اپنے ذہن میں بٹھانی چاہیے کہ مسلمان ہر وقت روزے میں ہوتا ہے اس کے آنکھ کان ناکھ سب اللہ رب العزت کی حکم کے پابند ہیں تو اللہ رب العزت نے جہاں ہمیں جو کام کرنے کی اجازت دی ہے وہ ہمیں کرنا چاہیے اور جن کام اسے روکا ہے روک جانا چاہیے البتہ ایک چیز کا بیٹ میں میں اضافہ کرتا ہوں کہ شوال المکرم کے روزوں کے بارے میں لوگ بساوقات پوچھتے ہیں کہ یہ روزے کب رکھنے چاہیے کہ یہ روزے مسلسل ہونے چاہیے یا ان کو الگ سے بھی رکھا جا سکتا ہے تو یہ بلکل اللہ رب العزت کی طرف سے ایک بہت ہی آسانی کا معاملہ ہے کہ پورے شوال کے مہینے میں جب بھی چھے روزے رکھ لیے جائیں خط سلسل کے ساتھ رکھے جائیں یا الگ رکھے جائیں جس طرح کسی کو سہولہ تو بس عید والا دن ہے اسے چھوڑنا ہے تو باقی جب بھی روزے رکھے جائیں تو اس کے رکھنے کی اجازت ہے بہت بہت شکریہ ہے یہ مسئلہ میں میں نے پوچھنا تھا لیکن پھر میرے ذہن میں آیا ہے کہ ہمارے مسائل کے پروگرام میں اس میں کئی بار یہ مسئلہ ذکر ہوا تو اس لیے میں نے آپ کو زہمت نہیں لیکن بارالا آپ نے وضاحت کرتی اس کو بہت شکریہ گئیں ناظرین مہترم آپ سے اجازت چاہیں گے آج کی اس نشست سے اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہمیں ان تمام تعلیمات پر خوبصورت تعلیمات پر جو کسیرت سے ہمیں ملتی ہیں حدیث مبرکت سے ہمیں ملتی ہیں ان پر عمل پہ رہا ہونے کی توفیق کتاب فرمائے اور اگلے سلسلے ہیں آپ سے ملاقات ہیں انشاءاللہ لزی سال پر دوبارہ اگلی نشست تک اور اگلے پروگرام تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ